اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل ایس ایم ریالیڈیز ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہو تاریخ اسلام کا وہ عظیم بہادر جس نے ظلم و بربریت کے نشان چنگیز خان کی راتوں کی نیندیں اڑا لی تھی اس عظیم المرتبت مجاہد کا نام جلال الدین منگبرنو خوارزم شاہ تھا جو منگولوں کے راستے کی ایک عظیم دیوار تھا یہ بہادر علاؤدین محمد دوم خوارزم شاہ کا سب سے بڑا بیٹا تھا علاؤدین محمد دوم ایک مغرور انسان تھا اور اپنے قلوں پر بہت زیادہ انحصار پر تھا اور اس کا یہی غرور منگولوں کے ملت اسلامیہ پر حملہ آور ہونے کا سبب بنو کیونکہ اس نے اپنے غرور اور تکبر کے باعث تین منگول الچیوں کو مال ڈالا اس لیے چنگیز خان چین کو چھوڑ کر خوارزم پر حملہ آور ہو جلال الدین نے اپنے باپ کو فوج جمع کر کے چنگیز خان کے مقابل ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کا مشورہ دی لیکن علاؤدین نے اس کی ایک نامانی اور اپنی عظیم و شان فوج کو مختلف بڑے شہروں میں تقسیم جائے دیا نتیجہ تر منگول آندین نے سروں کے مینار بناتے ہوئے خوارزمیوں کو مغرب کے جانب دھکیل لیا پھر جب جلال الدین خوارزم شاہ بڑھ سر اکدار آیا تو بارہ سو بیس میں اس نے منگولوں کے عظیم لشکر کو شکست فاش لے کر انہیں گادر مولی کی طرح کار دانا جب اس شکست کی اطلاع چنگیز خان تک پہنچی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ جلال الدین خوارزم شاہ کے بتا لینے کی غرص سے سہرائے گوبی کو عبور کرتے ہوئے دریائے سن تک آیا جہاں جلال الدین سمرکندر بخارہ کو قتلیام سے بچانے اور نئی فوجی تاکہ جمع کرنے کے لیے فرار ہو کر آیا منگول فوج میں موجود اس کے جاسوسوں نے اسے غلط افتلاع دی کہ ابھی چنگیز خان بہت دور ہے اور اسے غلط افتلاع نے اسے شکست سے ہم کنار کر دیا کیونکہ منگول لشکر اچانک اس کے سر پر آ پہنچا اور وہاں وہ نہایت کم سپاہیوں کے ساتھ موجود چنگیز خان کی تیس لاکھ فوج کے مقابل اس کے پاس صرف تیس ہزار فوجی تھی پھر جب جدالوں کے تال شروع ہوا تو دھیرے دھیرے جلال الدین کے مجاہدین کی تعداد کم ہونے لگی اور اسے اپنے شکست یقینی نظر آنے لگی تو اس وقت اچانک شاہی خاندان کی عورتوں کے خیمے سے صدائیں بلند ہونے لگی کہ جلال الدین ہمیں قتل کر ڈالو مگر منگولوں کے حوالے نہ کرنا تب شیر خوارسم کو ایک نہائیت اہم فیصلہ لینا اس نے اپنی عورتوں خوجن میں اس کی والدہ اور ازواج پہ شامل کی یکے بعد دیگرے دریائے سندھ کی موز اور لہروں کے سپرد کر دیا چنگیز خان نے اپنی فوج کو اسے زندہ گرفتار کرنے کا حکم دے رکھا تھا اس لیے منگول فوج نے اس کا گھیرہ تنگ کرنا شروع کر دیا وہ اپنے خوبصورت گھوڑے کے ساتھ ایک بہت انچے ٹھیلے پر موجود اور دوسرے جانب چہرے پر فتح کی تکبر بھری مسکراہت لیے چنگیز خان کھڑا تھا لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے سے وہ مسکراہت غائب ہو گئی جب اس عظیم مجاہد نے اپنے گھوڑے سمیت اتنی زیادہ بلندی سے چھلانگ لگا کر خود کو دریائے سندھ کی بپری ہوئی موجوں کے حوالے کر دیا اور اس سے قبل اس نے ایک مانی قیز مسکراہت چنگیز خان کی طرف اچھا لی جیسے کہہ رہا ہو کہ دشت تو دشت سہرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرِ ظلمات میں دوڑا دیئے پھر کچھ دیر بعد وہ بہادر تھوڑے سمیت دوسرے کنارے پر موجی اور نہایت بفکری کے عالم میں اپنا نیزہ زمین کے سنگے میں گاڑ کر اور اس پر اپنے زرہ ڈال کر آرام کے نیت سے لوٹ گیا دریاء کے دوسری طرف یہ منظر دیکھ کر چنگیز خان جو ہاتھ میں آگ اور خون لے کر پیدا ہوا تھا اس کے موں سے بے ساختہ نکلا خوش قسمت ہے وہ شخص جو اس کا باپ ہے خوش قسمت ہے وہ ماں جس نے اس بہادر کو جن دیا اور اگر یہ میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا پر خکمران ہوتا